ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوشحام دیت کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر علمگیر وبا کرونا وائرس کا زور ٹروٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا کرونا وائرس کی چوتی لہر نے مزید نواسی زندگیاں جار دیں جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو تین نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے پچھلے ادوار میں بنائی گئی موٹر ویس سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا وزیر آزم کہتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا ہم ان موٹر ویس سے کس طرح ریبینیو حاصل کر سکتے ہیں ازادی کشمیر تحریک کے بانی سید علی گلانی سیڈی نگر میں سپرد خاک بھارت کا وادی میں غیر اعلانیہ کرفیو پاکستان میں ایک روزہ سوگ پر چمسر نگو رکھا گیا صدر پاکستان وزیر آزم سیاسی اور اسکری قیادت کا اظہار تاثیر پاکستان کی سید علی گلانی کے جنازے میں شرکت سے کشمیری عوام کو روکنے کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا وفاقی وزیر داخلہ کا چمن بورڈر کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا اعلان شیخ رشید کہتے ہیں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور ہم خبریں تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے نواسی افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد دمباد کی تعداد 25,978 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,67,791 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,103 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,96,326 سندھ میں 4,39,931 خیبر پختونخواہ میں 1,63,010 بلوچستان میں 32,282 گلگت بلتستان میں 9,952 اسلام آباد میں 99,910 جبکہ آزاد کشمیر میں 32,282 کیسز ریپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک 1,78,71,620 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,651 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 10,48,872 مریض سے حیطیق ہو چکے ہیں جبکہ 4,717 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,978 ہو گئی پنجاب میں 11,969 سندھ میں 6,924 خیبر پختونخواہ میں 5,015 اسلام آباد میں 866, بلوچستان میں 349, گلگت بلتستان میں 173 اور آزاد کشمیر میں 702 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں سنتوں کی ضرورت ہے سنتوں کے بغیر ملکی ترقی کی رفتار سست رہتی ہے ہم نے چھوٹی اور درمیانی سنتوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سیال کوٹھ خاریاں موٹروے منصوبے ان ایچ اے کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ سیال کوٹھ خاریاں موٹروے اہم منصوبہ ہے موٹروے اسی روٹ پر بننا چاہیے تھا ہمیں سوچنا ہوگا ہم ان موٹروے سے کس طرح ریوینیو حاصل کر سکتے ہیں پہلے ادوار میں بنائی گئی موٹروے سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سوات موٹروے کے ذریعے عید کے دنوں ستائیس لاکھ گاڑیاں گئیں ملک میں سیاحت کا شعبہ بڑا اور اہم ہے موٹروے سے سیاحت کے شعبے کو مزید فروغ حاصل ہوگا ڈالرز بڑھانے کے لیے سانتوں اور سیاحت پر توجہ دینی ہوگی پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے آج اگر سوات موٹروے کے آپ فائدے دیکھیں اس نے جو کھول دیا سوات کو عید کے دوران عید کی چھٹیوں میں ستائیس لاکھ گاڑیاں گئی ہیں وہاں اس موٹروے کوئی استعمال ستائیس لاکھ اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر کس طرح کا پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے ایکانومی کے اندر ہمارے پاس جو عبادی ہے ہماری بائیس کروڑ اس کو ہم فائدے میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں عمران خان نے کہا کہ سنتوں کو سہولتیں دیے بغیر ملکی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہم اس علاقے میں بڑے پیمانے پر سنتیں لگا سکتے ہیں زیادہ آبادی کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت زیادہ ہے بھارتی قید میں انتقال کر جانے والے 92 سالہ سینئر کشمیری حوریت رہنما سید علی گلانی کی تدفین کٹ پتلی پولیس نے مزار شہدہ کی بجائے زبردستی حیدر پورا میں کرا دی جنازے میں چند افراد کو شرکت کی اجازت دی گئی پاکستان کے مختلف علاقوں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کشمیر کی آزادی کے سب سے معتبر اور بزرک رہنما سید علی گلانی کو سپردے خواب کر دیا گیا انہیں ان کے دو بیٹے ڈاکٹر سید نعیم گلانی اور سید نسیم گلانی نے لہت میں اتارا عظیم حریت رہنما کی وفات کی خبر سامنے آنے کے بعد قابض بھارتی انتظامیہ نے سیری نگر سمیت وادی بھر میں غیر اعلانیہ کرفیوں نافذ کر دیا موبائل فون اور براد بین انٹرنیٹ کی سہولت سلب کر لی گئی آبائی زلہ سوپور میں بھی سخت پابندیاں آئیت کر کے نیم پوجی دستوں کو سڑکوں اور چوراہوں پر تائینات کر دیا گیا صدر مملکت کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی کی وفات سے کشمیر ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی سید علی گلانی کی عظیم جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی کی زندگی بھر کے قربانیاں اور مسلسل جدوجہد کشمیریوں کے بھارتی قبضے کے خلاف ناقابل تسخیر عظم کی علامت ہے وزیراعظم آزاد جمع کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے کہا کہ سید علی گلانی تحریک آزادی کے سرقل اور مزہمت کا استعارہ تھے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ سید علی گلانی نے کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی تحریک آزادی کشمی کے روحیں روان تھے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی کی وفات سے آزادی کشمی کا تاریخ ساس اہد تمام ہوا سراج الحق کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی کی رہلت سے کشمیری یتیم ہو گئے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں سید علی گلانی کی میت چھینے جانے کے شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر مظالم سے بھارت کا جالی جمہوری چہرہ آیا ہو گیا ہے پاکستان سید علی گلانی کے جنازے میں شرکت سے کشمیری عوام کو روکنے کی مضمت کرتا ہے مزید عوال اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے ہفتہ بار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سید علی گلانی نے زندگی بھر اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا پاکستان حق خود ارادیت کے حصول پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا عالمی برادلی مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے آسم افتخار کا کہنا تھا کہ کابل ائر پوچ پر حملے افسوسناک تھے لباہکین سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اغوانستان کے حالات کی وجہ سے پاکستان نے بڑی تعداد میں جانی و مالی قربانیہ دی پاکستان سے بڑھ کر اغوانستان میں امن کا خواہ کوئی اور ملک نہیں ہو سکتا اغوانستان کے حوالے سے پاکستان کا موقع تعمیری اور واضح ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اغوانستان میں امن کے لیے وزیر خارجہ نے وسط ایشیای ریاستوں کا دورہ کیا وزیر اعظم امران خان نے اغوان مسئلے پر کئی ملکوں کے سربراہن سے بات کی پاکستان نے اغوانستان سے غیر ملکوں کے انخلہ میں مدد کی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے چمن بارڈر کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں پولیس اسٹریشن کے افتتح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اغوانستان میں امن چاہتی ہے تورخم بارڈر پر حالات نارمل ہیں چمن بارڈر کو بند کر رہے ہیں اغوان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جا رہا تھا اغوان سفیر کی بیٹی کے اغوا کی فوٹیج دے کر ان کا مو بند کرا دیا وزیر آزم نے مزید بارہ سو سیپ سٹی کیمرو کی منظوری دے دی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ قیادت کے اپنے بیانات ہیں نون لیگ کے صدر قومی حکومت بنانے کا کہہ رہے ہیں نون لیگ کی دوسری راہنما کہہ رہی ہیں اپوزیشن کو حکومت سے بات چیت کرنا پڑے گی اپوزیشن لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو شاک سے کرے کسی کو انتشار پھیلانے کے اجازت نہیں دی جائے گی ایک ایسا وقت آ رہا ہے آنے والے اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے اور اس ملک میں بوران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کسی شخص کو بھی انتشار خلف شات اور اس ملک کے امن و امان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان سائیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوین افولز پیراڈائز بوشہ ہاں سارا آر سناکہ دی کوکپارو کی نرچز الفکار سو با شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان